اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین اے کرام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق تازہ اہم اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں معلومات اور اہم جو احوال ہیں وہ جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ افغانستان اردو یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو افغانستان سے متعلق مستند معلومات خبریں اور احوال دیکھنے کو ملتے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل سکتا ہے یا آپ ہمیں وٹس اپ کریں ہم آپ کو وہاں سینڈ کر دیں گے لنک یا پھر آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں اور لکھیں افغانستان اردو غلام نبی مدنی آپ کو وہاں پر بھی یہ یوٹیوب چینل مل جائے گا راستی نے کہاں افغانستان سے جو اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے امارت اسلامی ہے اس کے قیام کے بعد جہاں افغانستان امن کا گہوارہ بن رہا ہے خوشحالی آ رہی ہے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور لوگوں کی مشکتیں تکالیف دور ہو رہی ہیں اگرچہ افغانستان کے اندر زلزلہ آیا اور زلزلے کے اندر جو عام لوگ تھے وہ متاثر ہوئے اور تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور پانچ ہزار سے زائد لوگ سخمی ہوئے ہیں افغان طالبان نے زلزلہ متاثرین کی دل کھول کر مدد کی ہے اور نہ صرف افغان طالبان کی حکومت نے بلکہ پاکستان نے اور چائنہ نے اور اسی طرح سے عرب کنٹریز جس میں یو ای ہے سعودی عرب ہے قطر ہے اور اسی طرح سے ایران اور سنٹرل ایشیا کی ریاست ہے ان سب نے کھل کر مدد کی ہے افغانستان کے زلزلہ زدگان کی چین اس سلسلے میں بازی لے گیا ہے اور چین کی جانب سے افغانستان کے اندر زلزلہ متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے تقریباً سات لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم ڈونیٹ کی گئی ہے جی ہاں ناظرین کام سات لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم جو ڈونیٹ کی گئی ہے زلزلہ زدگان کے لیے چین کی جانب سے یہ بہت بڑی رقم ہے اور اس سے زلزلہ زدگان کی بحالی ہوگی اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی ناظرین کرام ابھی تک کہ کسی بھی ملک نے طالبان کو اعلانیہ تسلیم نہیں کیا ہے اور کسی بھی ملک نے اعلانیہ تالبان کو ریکنگائز نہیں کیا ہے لیکن پسے پردہ بہت سے ملک تالبان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں ان میں تقریباً تیس کے قریب ممالک ہیں جو تالبان کے ساتھ ہیں پسے پردہ تعلقات شروع کیے ہوئے ہیں جو ایک طرح سے تالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی ہے اس میں چائنہ ہے اس میں رشیہ ہے اس میں ناظرین کرام پاکستان ہے اس میں اب ہندوستان بھی شامل ہو گیا ہے ایران ہے اور تاجکستان ہے سنٹرلیشیا کی دیگر ریاستیں ہیں قطر ہے بہرین ہے یوئی ہے سعودی عرب ہے کوئیت ہے امان ہے اور انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے اور اسی طرح سے کچھ یورپین کنٹریز بھی ہیں جو ایک طرح سے تالبان کی حکومت کو تسلیم کر چکی ہیں اور تالبان کے ساتھ تعلقات شروع ہیں بالخصوص چائنہ اور رشیہ میں تو تالبان کی حکومت کی جانب سے بقائدہ سفیر بھی بھیج دیے گئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو چین کے اندر طالبان کے امبیسٹر ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور سفارتی ذمہ داریاں بھارے ہیں اور روس کے اندر ماسکو میں بھی جو تالبان کی جانب سے بھیجے جانے والے سفیر ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے مختلف ملک تالبان کو تسلیم کر چکے ہیں اور تالبان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں ایک جو اچھی خبر سامنے آئی ہے وہ اب یہ ہے کہ چین اور روس اور پاکستان کے بعد اور ان ملکوں کے بعد ترکی بھی تالیبان کو تسلیم کر چکے ہیں پہلے ناظرین اے کرام ترکی کو تالیبان حکومت سے بڑا اختلاف تھا اردگان کو بالخصوص ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب تالیبان افغانستان پر کنٹول حاصل کر رہے تھے تو ائرپورٹ کا جو کنٹول تھا اس پر بڑا اختلاف ہوا تھا ترکی نے کہا تھا کہ ہم ائرپورٹ کا کنٹول نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنی فوجے بھی نہیں نکالیں گے تالیبان نے دھمکی دی تھی بقاعدہ لیٹر جاری کیا تھا اور پھر بعد میں تالیبان اور ترکی کے افیشلز میں بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے تالیبان کو وہاں ترکی بلایا گیا اور معاملات تیہ ہو گئے اور اس وقت بھی ترکی کے اندر ہے جو تالیبان مخالفین ہیں وہ وہاں پر رہ کر تالیبان کے خلاف اجلاس بھی کرتے ہیں میٹنگز بھی کرتے ہیں لیکن تالیبان نے ترکی کو سمجھایا ہے کہ آپ کے ملک میں ہمارے مخالفین کا ہماری حکومت گرانے کے لیے سرگرمیاں کرنا ایکٹیویٹیز کرنا یا اجلاسیں کرنا میٹنگز کرنا یہ بڑا خطرناک عمل ہے یہ حضرت ترکی اپنے رویے پر نظر سانی کرے چنانچہ رازمین اکام ایک جو اچھی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حمداللہ محیبے جو اشرف غنی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا سی آئی ایک ایجنٹ تھا اور اشرف غنی سے زیادہ طاقتور تھا حمداللہ محیبے اور وہ امریکہ کے بہت قریب تھا اس کی بیوی امریکن نیشنل ہے اور وہ خود بھی کہا جاتا ہے کہ امریکن نیشنل ہے حمداللہ محیبے یہ امریکیوں کے ساتھ مل کر طالبان حکومت کو گرانے کے لیے اس وقت مختلف طرح کے منصوبے بنا رہا ہے تو حمداللہ محیب کے حوالے سے آج ایک خبر سامنے آتی ہے کہ وہ ترکی کے اندر استمبول جانے کی کوشش کر رہا تھا دبائی سے ترکی جانے کے لیے لیکن ترکی نے ائرپورٹ سے اسے باہر نہیں نکلنے دیا ہے یعنی وہ ترکی پہنچا ترکی کی جو انتظامیہ تھی اس نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو الاؤ نہیں ہے اور یہ طالبان کی امام پر کے طالبان نے ترکی کو خبردار کیا تھا کہ حمداللہ محیب وہاں اس لیے آ رہا ہے تاکہ وہاں جنرل دوستم اور باقی جو باغی ہیں طالبان کے مخالفین ان کے ساتھ وہ میٹنگز کرے اور طالبان کی حکومت کو گرائے اور یہی عمل دبائی کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی ہو رہا تھا طالبان نے تمام ملکوں کو لیٹر جاری کیے ہیں خط بیجے ہیں کہ اگر آپ کے ملکوں کے اندر ہمارے خلاف حکومت گرانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگی چنانچہ کچھ ملکوں کی جانب سے پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کی گیدرنگ کرنا جو طالبان کے مخالفت میں ہو یا پھر افغانستان کی حکومت گرانے کیلئے ہو اس کی اجازت نہیں ہے تو طالبان کو آج اچھی خبر ملی ہے کہ حمداللہ محیب کو استمبول کے اندر رسوائی کا سامنا دیکھنا پڑا ہے اور وہاں سے اسے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے اور آئندہ ترکی بھی اپنے ملک کے اندر طالبان کے خلاف ہے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو روکے گا اور ان کو نہیں کرنے دے گا یہ طالبان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ترکی نے کہا ہے کہ ہم بھی طالبان کو ریکرگنائز کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تعلقات بناتے ہیں دوسری طرف سے چائنہ نے جہاں طالبان کو سات سے آٹھ لاکھ ڈالر تقریبا چونکہ انہوں نے یوان تقریبا پچاس میلین یوان یہ اس سے زائد کی جو کرنسی ہے وہ ڈونیٹ کی ہے جہاں وہ ڈالروں کی بارش ہوئی ہے وہیں چائنہ طالبان کے ساتھ تجارتی مراسم بڑھا رہا ہے اور عربوں ڈالر کے مادنیات نکالنے کے معاہدے چائنہ طالبان سے کر چکے ہیں اور یہی معاہدے رشیہ بھی طالبان سے کر چکے ہیں اور اسے افغانستان کی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے طالبان کے ذرا یہ بتاتے ہیں اب ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی میجر ڈیویلیمنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں افغانستان کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ جانتے ہیں پچھلے بیس سال افغانستان میں جنگ رہی اور بیس سال تک جو طالبان کے رہنما تھے جو طالبان ہیں یہ کوئی الگ سے کوئی تنظیم نہیں ہے افغانستان کے تمام لوگ طالبان کے اندر شامل تھے جب امریکہ کے خلاف جنگ تھی تو کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں امریکیوں کے خلاف لڑنے کے لیے طالبان کے ساتھ کوئی گھر شامل نہ ہوا ہو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شخص طالبان کی ساتھ مل کر امریکیوں سے لڑتا رہا ہے تو طالبان کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد تقریباً سارے افغان ہوتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اشرف غنی کے ساتھ تھے پیسوں کے لیے ان کے علاوہ باقی سبھی لوگ تقریباً افغانستان کے لیے طالبان کے ساتھ شامل ہو کر امریکہ نیٹو کے خلاف جنگ کا حصہ رہے ہیں لڑتے رہے ہیں ان کے خلاف تو پچھلے بیس سال جنگ رہی طالبان کے جو سینئر رہنما تھے ان پر پابندیاں تھی وہ سفر نہیں کر سکتے تھے اور دنیا انہیں ڈہشت گرد قرار دیتی تھی پھر کچھ طالبان کے کمانڈر تھے جن کو گوانتا نامو جیل کے اندر پندرہ سالوں سے رکھا ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ دیکھے اور وہاں زیارت کرے ہرمین شریفین کی تو طالبان کے رہنماوں کی بھی یہ خواہش تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جب ان کی حکومت آئی ہے تو ان کو موقع ملے ہے تو وہ ہرمین شریفین کا وزٹ کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں اس وقت تقریباً ایک سو سے زائد جو سینئر طالبان کے رہنما ہیں وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ حج کا فریضہ دا کر رہے ہیں اس میں ناصرین اکام ملہ فاصل مظلوم ملہ خیر اللہ خیرخوا اور اس کے علاوہ جو مولانا آنس حکانی ہیں جو خلیفہ سراج الدین حکانی کے بھائی ہیں مولانا جلال الدین حکانی کے صاحب زادے ہیں وہ اور ان کے علاوہ دیگر کئی سینئر رہنما ہیں جو حج کے لئے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے ہیں اور ملہ فاصل مظلوم کی تو مسجد نوی کے اندر ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی جس پر بہت سے لوگوں نے دلچسپ پہ گفتگو کی تھی کہ ملہ فاصل مظلوم وہ شخص ہیں جو پندرہ سال امریکہ کی جیل جو امریکہ نے گوانتا ناموں میں جیل بنا رکھی تھی اس کے اندر قید کیا بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ ملہ فاصل مظلوم کے ساتھ اور یہ فرانس کا جو جہاد تھا فرانس کے خلاف جو انہوں نے باغی پنشیر کے لوگوں کو اٹھایا تھا تو اس کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ان کا پاؤں زائی ہو گیا اور اس وقت یہ طالبان کے نائب وزیر دفاع ہیں یعنی ملہ عمر کے جو بیٹے ہیں ملہ یاکوب ان کے یہ نائب ہیں اور ڈیپٹی جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے پاس یہ عوضہ ہے تو ملہ فاصل مظلوم یہ مدینہ منورہ گئے مسجد نوی میں وہاں انہوں نے عبادات کی اور اس کے علاوہ ناظرین ایکرام جو مولانا آنس حکانی ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کی بھی تصویریں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں تو یہ افغان طالبان کے لیے ایک بڑا ایک اچھا موقع ہے اور ان کی خواہشتی بیس سال آپ جانتے ہیں یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم ہوا ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم گوانتہ نام جیل سے رہا ہوں گے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دلوائی پھر ان کو حکومت دلوائی پھر عہدے بھی ان کو مل گئے تو یہ ایک بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہی وہ ایک ایسے مجاہد کی ہے جس کے دونوں ہاتھ جنگ کے دوران کٹ گئے شہید ہو گئے اور وہ آنکھوں سے بھی نبینہ ہو گیا لیکن اس کی امید یہ تھی کہ وہ امارت اسلامی کو بحال کروائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سنے گا اپنے کانوں سے چنانچہ یہ جو تصویر سامنے آئی ہے یہ اس سے مجاہد کی تھی جو جنگ کے دوران اپنے ہاتھ اور اپنی آنکھوں سے محروم ہوا لیکن بھارہال یہ مدینہ منورہ کے اندر جب گیا تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پر کبوتر آ کر بیٹھ گئے اور بڑے اتمنان سے بیٹھے رہے تو یہ ایک طرح سے قبولیت کی علامت تھی اس پر افغانستان کے لوگ بڑا جوش اور زبردست قسم کا خراج تحسین اس طرح کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں اور آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جو گوانتہ نامو جیل میں آخری قیدی تھا طالبان کا اسد اللہ حارون پندرہ سال کے بعد جب وہ رہا ہو کر آئے تو اس کا کس طرح سے استقبال ہوا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور لوگوں نے شاندار استقبال کیا بارلہ ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے یہ اب تک کی اہم ڈیویلیمنٹس تھیں خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور افغانستان اردو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی جو معلومات ہیں ان سے بروقت آگاہ ہو سکے ہمارے ورس اپ کے نمبر پر میسیج کر کے ہمارے گروپوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ